میں صرف اور صرف بھائی آپ کو بتانے آیا تھا کہ یار ہماری جو مونٹائزیشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے بھائی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں صاحب یار آج کوئی پیٹس کی ویڈیو نہیں کوئی انیمل کے ویڈیو نہیں آج جو ہے نا یار آپ کو دکھ بری داستان آٹھ مہینے کی شاید نو مہینے بھی ہو گئے ہوں گے شاید نو مہینے ہو گئے شاید میرے خیال میں نا نو مہینے ہو گئے اور میں نے ویڈیو ڈالیاں لگ بگ پانچ سو کے قریب بھلے شاٹ ہوں یا لونگ ہوں شاٹ ویڈیو تو اس پہ لگتی ہے محنت اگر لونگ ہو تو اس پہ جناب لگتے ہیں پیسے تو یار کیا بتاؤں میرے ساتھ ہوا کیا ہے بھائی صاحب ابھی آپ کو بیٹھ ہے نا یار ایک جگہ پہ بیٹھ کے ساری کانی سناتا ہوں مکمل جو بھی دیتے ہیں نا آپ کو لیتا ہے یار پھر بھی کہوں گا اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پینل کو نا سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ اس طرح کا کام کریں نا تو آپ کو بھی پتہ چلے کہ یار اس میں کیا کیا مشکلات ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے آج نڈالوں بھائی آج نہ بس یہ تھوڑی بہت جو خوشی آپ کے سامنے ملوم ہو رہی ہے نا جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا یہ والی ایام سیمانی مرگی جا رہی ہے یہ مرگی نہیں تھی یہ میرے پاس ایک انڈا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والے ترکی بڑ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ ترکی بڑ نہیں تھے یہ ایک انڈا تھا اور یہ جو چار دیواری دیکھ رہے ہیں آپ یہ مکمل چار دیواری مکان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا یہ کیج وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کچھ ایک خالی زمین میدان تھی تو یار میں نے کام سٹارٹ کیا تھا لگ بگ چار سے پائن لاکھ سے پیسے میں نے تھرٹین پرو میکس لیا اس کے پیسے الگ اور جو میری ادھر انویسٹ ہوئی اس کے پیسے الگ سب کچھ نہ کرتے کراتے یار میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک نہ میرا لگ بگ بارہ ساڑے بارہ لاکھ روپے خرچے ہو جاتا ہے سائجی سے زیادہ بھی ہوگا کم نہیں ہوگا میرے پاس تقریباً پاکستان میں جتنی بھی نسلوں کے مرگیں برگیاں ہیں نا سب کے سب تھے یار تقریباً کچھ چند ایک نسلیں ہوں گی اسیل جو میرے پاس نہیں تھے رونا بھی آ رہا ہے یار آپ کو بتا بھی رہا ہوں نو منت کی محنت مجھے کیا سلہ ملا ہے آپ کو صحیح سے مکمل ڈیریلز بتاؤں گا جوٹ نہیں بولوں گا آپ سے کیونکہ یار آپ نے ابھی تک میری ویڈیو بہت ساری لیکھیں ہیں مکمل اب تک جو مجھے یوٹیوب پہ سلہ ملا ہے گالیاں بھی سنی ہیں بھئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اچھے کمر بھی ملے ہیں اور میری ایک شاٹ ویڈیو ایٹی ایٹ میلین پہ پڑی ہوئی ہے بھئی اس کا جو ریونیو تھا وہ مجھے میرے حیال میں پچھتر میلین کے بعد ملا ہے کیونکہ میرا چینل ڈیمونٹائز ہو گیا تھا کوئی فائلیشن تھی شاید ہمیں نہیں معلوم تھا اس کا اس کی وجہ تھے اس کی وجہ سے ڈیمونٹائز ہو گیا تھا تو بھائی صاحب بات کچھ یہ ہے آج کی کہ آج پھر میرا چینل ڈیمونٹائز ہو گیا یار مجھے شوق تھا کہ میں چینل بناوں اس پر لونگ ویڈیو بھی ہوں اور شارٹ بھی ہوں میرے چینل ایک ہو لونگ ویڈیو کا بھی شارٹس کا بھی تو کرتے کراتے اب تک پانچ سو سے اوپر ویڈیو میں نے ڈال دی ہیں اور ابھی تک مجھے یوٹیوب سے ایک رپیہ بھی نہیں ملا خدا کی قسم بول کے کہہ رہا ہوں ایک رپیہ بھی نہیں آسا لوگا جو میری اپنی جیب میں جو میرے اکانٹ میں آیا ہوں حقیقت بتاؤں گا سچ بتاؤں گا اور جو ایڈسن اکانٹ میں پڑے ہوئے نا ڈالر وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں شپاؤں گا نہیں بلکل ہی کیونکہ میں نے آپ سے جو ویڈیو بھی شیئر کیا ہے حقیقت میں شیئر کیا ہے یار میرے ایڈسن اکانٹ میں میرے خیال میں کوئی چھے سو کے قریب ڈالر ہوں گے جو پڑے ہوئے ہیں بھائی صاحب ابھی مجھے امید تھی اس منت پہ کہ میرا پین کوڈ آئے گا میں اور پیسے جو یہ بنے ہیں ابھی مجھے اس منت پہ امید تھی کہ میرا پین کوڈ آ جائے گا تو میں آپ بھائیوں کو نہ اور اچھی سچی چینے دکھاؤں گا جتنی بھی ہو سکیں اچھی سچی چیزیں یا جو بھی آتا میرے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں بہرحال یوٹیوب والوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں دن رات کر کے منت کر کے میں ویڈیو بنا رہا تھا تو بھائی صاحب ابھی یوٹیوب نے مجھے جو مونٹائزیشن تھی میری وہ ہٹا دیا ختم کر دیا ایشو یہ ظاہر کیا ہے کہ بھائی آپ نے ری یوز کونٹینٹ کیا ہے ری یوز کونٹینٹ جو یوٹیوبر سمجھتے ہیں اور ان کو تو پتا ہوگا جو نہیں سمجھتے تو ان کو بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ کسی بھائی نے پہلے ویڈیو بنای ہو ہوں اسی طرح کی اگر ہم نے کسی بنائی تھی تو بنا لی ہمیں آئیڈیا چاہیے تھا ہم نے민ิہ چکرایا لیکن سمجھ جس طرح اس نمر بنای اس طرح نہیں بنائے اگر اس نے بٹیر ڈالے ہیں تو ہم نے اس پر مرگیں ڈالی ہیں اگر اس میں مرگیں ڈالی ہیں تو ہم نے اس پر ڈالے ہیں یار اس طرح کرتے کرتے نا پہلے بھی یوٹیوب نے ایک بار مجھے مونٹرائزیشن میری خاتم کر دی جب ڈالر جمع ہونے کا ٹائم آیا تھا اس ٹائم ختم کر دی بھائی اس ٹائم شارٹ ویڈیو لگ رہی تھی تو اب ایک لونگ ویڈیو لگ رہی تھی بھائی کوئی سے میں نے پیرٹ پکڑے تھے تو اس کے ابھی تک نہ ستائیس یا اٹھائیس کے میرے خیال میں پانچ دن میں ہو گئے ہیں اور یار ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یار جب بھی ویڈیو وائرل ہونے کا چانس آتا ہے تو یوٹیوب پتہ نہیں ہماری مونٹرائزیشن کیوں ہٹا رکھتا ہے کچھ ہمیں نہیں آتی یار کیا کروں سمجھ سے باہر ہے کام میں صرف اور صرف بھائی آپ کو بتانے آیا تھا کہ یار ہماری جو مونٹرائزیشن تھی وہ ختم ہو گیا بھائی اب کچھ بھی جمع نہیں ہوگا نہ تو ہم نکلوا بس اب دعا کریں کہ یار ہمارا چینل دوبارہ جلدی سے مونٹرائز ہو جائے امید تو بہت ہے یار دو بندوں سے لائیو چیٹ کیا ہم نے حال دیکھ لیں میرا کیسا حال ہوا پڑا ہے بس اسی حال میں آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ محنت کر کے میں ویڈیو بناتا تھا تو ازان ہو رہی یار ازان ہونے کے بعد پھر بتاتا ہوں آپ کو یار مجھے نہ بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جب چینل مونٹرائز ہوا تھا اس دن میرے خیال میں ڈیٹھ ڈالر بنا تھا تو رات اور رات ہماری ویڈیو ایک میرے خیال میں دو سے تین میلین تک پہنچنی ہی تو ہمارا چینل ڈی مونٹرائز ہو گیا تو چودہ دن کے اندر اندر وہ ویڈیو پچھتر میلین تک گئی پچھتر میلین کے بعد ہمارا چینل مونٹرائز ہو گیا پھر اس کے بعد میرے خیال میں یار بنتے ہیں دس چوبیس میلین میرے خیال میں بنتے ہیں بائی سٹیس میلین بنتے ہیں جو کہ ہمیں جس کا ریونیو ملا تو یار میرا اس اس ٹائم میرے خیال میں کوئی بارہ سو ڈالر کے قریب ضائع ہوئے تھے اس ٹائم بارہ سو ڈالر کے آپ کے حساب سے بنا لیں ابھی پھر ویڈیو سٹارٹ ہو رہے ہی لگنی تو ابھی پھر یہی کام ہوا چلیں خیر ہے کچھ تو کریں گے انشاءاللہ یہ کام چھوڑوں گا نہیں اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا نا تو کام بہت خراب ہوگا یہ کام چھوڑوں گا نا انشاءاللہ آپ بہنیوں کی دعاوں سے نا لگا رہوں گا ہر حال میں لگا رہوں گا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب چینل ڈی منٹائز ہوا تو میں نے دو دن چھوٹی کی غم کی وجہ سے اور اب یہ ہوگا کہ چینل ڈی منٹائز ہونے کی وجہ سے دو دن چھوٹی نہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم صل اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو جو ایک ویڈیو ڈالتا تھا میں دو ڈالوں گا اگر شارٹ میں ایک ڈالتا تھا دو ڈالتا تھا تو تین چھوٹی ڈالوں گا تاکہ یوٹیوب کو پتہ چلا کہ یار یہ بندہ کام کرنے والا ہے پھر بھی انشاءاللہ مجھے اللہ کے حکم سے بہت بہت زیادہ امید ہے کہ میں اس چینل کو چلا ہوں گا ہر حال میں تو اپیل کی ہوئی ہے یار اس کی نا اگر کوئی بھائی یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہے کہ یار چینل کس طرح ڈی منٹائز ہوا کیا ایشو ہے تو تو سکرین شارٹ جو ہے وہ لگا دیتا ہوں میں مکمل ایک ہیں دو ہیں جتنے بھی سکرین شارٹ ہے نا لگا دیتا ہوں سارے کے سارے تسلی سے پڑھ لینا کہ کیا پرابلم بنی ہے کیا ہوا ہے اور باقی انشاءاللہ آپ بھائیوں کی دعاوں سے میرا چینل مونٹائز ہو جائے گا اور انہوں نے بولا ہے کہ اس نے بڑے چینل کو نا کچھ ہونے نہیں دیں گے یہ تسلی دیا انہوں نے لائیو چیٹ میں کا تو باقی بھائی اللہ خیر کرے گا آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی کام میں لگے رہتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کے انڈے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک کسی بلوگ میں آپ کا کے لیے اللہ حافظ